اللہ ذو الجلال فرمان دینے اے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم علان فرما دے ہو اللہ فرمان دینے آمن الرسول آمن الرسول بما انزلہ علیہ میر رب ہی والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وقتبہ ورسولہ لانو فرق بین اہد من رسولہ وقانو سمعنا وعطانا او فرانہ کا ربنا وعیلیک المسیر پروانے وقران دینے اے اس آیت دینے اے نا دی فضیلت بڑیئے اے نا دی شانت عظمت بڑیئے اے اس تو ود شان کی ہو سکھ دیئے میرے پاک پیغمبر علی صلات و السلام لائے جی دو میر آج تے گئے نائے اور میر آج دعویٰ کیا درام ہے توانو قرآن پر کے سناوا اے خونت قرآن نے سبحان اللہ کہہ دیتا ہے تجھے بھی کہہ دے سبحان اللہ اے اسراب عبدیئے لئی لم من المسجد الحرام الی المسجد الاقسل لذیئے بارکنا ہولہو لنوریہو مل آیات اللہ انہو ہوا السمی البزیر قرآن میں تیری عظمتوں قربان جاوا اور میں ترجمہ اس طرح کرنا نا اگر تو انہو سمجھا جائے اللہ رب العالمین دا انداز دیکھیئے لائے اور کئرے ویلے منو یاد آئے یزدانی شہید اللہ تیری قبر دے کرو رہا رحمتہ دا نزول فرمائے برہ بے عرہ ترجمہ کریا کر دے ورمان دینے انداز کی بنے گا اللہ رب العالمین نے جناب جبریل امین نو بیجیا اے جبریل جی جی رب جلیل کیا ڈرے ورمایا جلدی جانا میرے محبوب لوں پیغام دے دیو اے میرے اللہ قادہ پیغامیں ارز کی تی جبریل سونے نو آکے ارز کی تی جبریل سونے نو آکے چلو آکا رب دا پیغام آ گیا ہے سواری لے درتے ہے براک آیا سواری لے درتے ہے براک آیا وانگا پھر نہ لئی غلام آ گیا ہے اور جاک ساچ پہنچے میرے آقا پیارے جاک ساچ پہنچے میرے آقا پیارے خرے سن نبی انتظار آنچ سارے تا جبریل نبی نو آرزان سناوے سوا ٹھیک کر لو امام آ گیا ہے جناب جبریل امین علی سلاة و سلام آوازان دے رہنے اوہ امبیاء اکرام دے ذات اپنی آلائی نہ ٹھیک کر لو بڑے بڑے امبیاء اکرام موجود لے ان سہری باتیں جناب آدم بھی موجود لے علیہ السلاة و سلام جناب خلیل الرحمن بھی موجود لے علیہ السلاة و سلام اور سوچ دینے اللہ سامو امام دا شرف دلگے جناب موسیٰ سوچ دے ہونگے اللہ منو امام دا شرف بکشنگے جناب خلیل الرحمن سوچ دے ہونگے اللہ منو امام دا شرف عطا فرمانگے قربان جاواں جناب جبریل نے اپنی آباد بلند فرمائی اور اعلان کی سنایا ہے جتے ہوئے محمد اے ہوئی نہیں سکدہ جتے ہوئے محمد اے ہوئی نہیں سکدہ مسلے تے کوئی کھلوئی نہیں سکدہ جناب جبریل اعمیل علیہ السلام اپنے انبیاء اکرام دی ذاتنو اعلان سنا رہنے ان انداز کی یہ ذرا دیکھنا ہے اللہ رب العالمین نے اپنے پاک بغمبر علی صلات و السلام سائی البخاری اندر روایت موجود ہے پہلے آسمان دی زیارت کروائی دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتھ میں آسمان تے جدوں پہنچے لیں اگے صدرات المنتحہ آگئی جتے انتہا ہوگئی جناب جبریل فرمان دے لیں اللہ دے نبی سونے ہو ہونے سو اگے میں نہیں جا سکدہ اللہ دے نبی جی اللہ دا نور اتنا زیادہ ہے اگے میں اوپر کے آنا میرے پر جل کے راہ ہو جانے نے اللہ دے نبی پہ آرے ہو میں اوپر نہیں جا سکدہ میرے پاک پہ غمبر لی صلاة والسلام آم دے خونگے اے پیار جبریل اے تے تونگل کہہ رہے ہیں نا میں اوپر نہیں جا سکدہ اوپر گیا میرے پر جل کے راہ ہو جانے نے اگر تیری جگہ میرا صدیق اندانا میرا پیارا ابو وکر اندانا انہیں جلتے جانا سی پر میرا ساتھ چھڑنا ساتھ نہیں سی چھڑنا میرے پاک پہ غمبر لی صلاة والسلام اللہ رب العالمین دنال ملکاتا ستر ہزار پردہ در میں آن اندر ہم کلام و اعلان قربان جاوان سے الکوٹیو اگہ کی اگہ کی رحیم پردے باسیو یار میں قرآن پرانا تُسے آم دیو سینے تھنڈا پہ جام دیانے کاری ساب قرآن پڑھ دے لے سینے تھنڈا پہ جام دیانے قرآن دے اندر کشش اتنی ہے قرآن اندر مہک اتنی ہے قرآن اندر مٹھا سی اتنی ہے اور قرآن جاوان اے تے قرآن لے نا قرآن اندر اتنی مٹھا سی اور رب رحمان رب رحمان دی عباد اندر کتنی مٹھا سوئے گی سبحان اللہ میرے آقا پہنچے جی سونے ہو کیلے آئے ہو میرے گاستے کوئی اُگوں کی آنا ہے کسے مہمانے رحیم پر آنا ہے ایسی آنا ہے کوئی چلو بلتا نہیں تھی دو درجل مسلمی بندہ لے جے کوئی دو درجل کیلی لے جے اور تسی کی لے آئے ہو کیرا بھی زمزم دا پانی لے آنا ہے ایسی یہ آج واقع جورا لے آنا ہے محبوب کیس کی لے آئے ہو اے میرے آقا فرمان دینے اتہیات اللہ پھر کہا دینے اتہیات اللہ والسلوات والطیبات میرے آقا فرمان دینے میرے آقا فرمان دینے میرے آقا فرمان دینے میرے رب نے منو سنایا اسلام علیکہ ایوہاں نبیوں ورحمت اللہ وبرکاتہ سبحان اللہ سبحان اللہ نال میرے رب نے منو تین توفے عطا فرمائے پہلا توفہ پنجان مادا پڑنیاں نے دوسرا توفہ اے میرے سونے آقا توہ ڈیوہاں سے خوش خبری اللہ فرمان دینے توہ ڈی قوم دینے اندروں ستر ہزار بندہ بغیر حساب دینال جنت جا پیج دیاں گا تیسرا توفہ اے وے فرمایا اپنی قوم والے انو کہہ دیا جے جی رب جی کی کہنا ہے فرمایا رات مجھے دو سون لگنا اپنے بستر تے لیٹن لگنا اپنی زبان جو پڑھ لیں آمن الرسول بِمَا لَا اُنزِلَ اِلَيْهِ مِن رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ قُلُّوا الْآمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُّلِهِ لَا نُفَرِقُ بَيْنَ لَا نُفَرِقُ بَيْنَ اَلَيْهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَعَتْوَانَا غُفَرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَسِيرِ وَرْمَایَا رَاتْ نُو سُنْ لَگَلْنَا دو آئیتاں سورت بکرہ دیاں اینڈوالیاں پڑھ کے لیٹنا اِنہ دا کم میں اِنہ دی پوری رات نو تحجد دی نماز پڑھانا مَا رَبْ رَحْمَان دا کم میں سبحان اللہ کنے تو فیڑی؟ تین کنے ملے جی؟ کنے؟ یاد رہنگے؟ کنے؟ ایک واری میرنا دورانا ہے پہلا توفہ کیے پنیا نمازاں کنیاں؟ اے تھے پانچی کوئی نہیں بردہ یہ پنیاں مل دیاں پنیاں کنیاں پرنیاں سنے ہیں؟ اندادہ کرو تے پالاو اے جنابِ موسیٰ دا اللہ جتے دیرے نبی لیٹے انہ دے روزہ پاک تے کرورہ رحمتہ دا نزول فرمائے اگر میں بغیر سپیکر تو ٹھیک ہوں ویسے بڑا ایزی رینا توانو انشاءاللہ ویردہ باعد آئے گی انشاءاللہ توانو باعد ہے میرا الحمدللہ بڑا سپیکر ہے اللہ دیرحمت دینا ہاں جی درہ غور فرمانا حضرت موسیٰ نے صلی اللہ اسلام دے کولنا نبی علیہ صلی اللہ اسلام گے تے حضرت موسیٰ فرمان دے سونے ہوں کی ملے آجے تے میرے آقا فرمان دے نے موسیٰ جی اللہ نے پنجاہ نمازہ دیتی آنے سبحان اللہ کینیا نمازہ جی پنجاہ نمازہ دیتی آنے جنابِ موسیٰ علی صلی اللہ اسلام فرمان دے نے سونے ہوں انہ پنجاہ نے جے پڑھنیاں جے کٹوں دیاں جے کٹ کرالو تے میرے محبوب اٹھوں اٹھے رب کل دوبارہ آئے سونے ہوں اے انہ نے پنجاہ کتے پڑھنیاں چلو پنتالی پنتالی ٹھیک نہیں چلو ٹھیک ہے پنتالی ہو گئیاں پھر آئے جنابِ موسیٰ گل جنابِ موسیٰ علی صلی اللہ اسلام فرمان دے نے انہ پنتالی بھی نہیں پڑھنیاں اے اگو کی والے ہوں کٹ دیاں کٹ دیاں کٹ دیاں کٹ دیاں نمازہ ہوں پانجے رہ گئی ہیں کنیاں پانجے تے جنابِ موسیٰ فرمان دے نے سونے ہوں اے نا پانجیویں نے جے پڑھنیاں اے نا پانجیویں نے جے پڑھنیاں تے میرے آقا فرمان دے نے موسیٰ بھی آرے ہو ان میں نوں دبارہ جان دیاں شرمان دیاں نے تے میں سوچنا ایسا اگر میرے آقا ٹر جان دے تے پھر کی ہونا سی پھر کی ہونا پھر تے جناب ساڑا اے سر کرائی دے اندر ہیں پورا جناب کے عوضیں اندر یہ اللہ اکبر کبیر آئے میرے آتا علی صلاة و السلام دبارہ نہیں گے آوازان کی آئیاں نے فرمایا سونے ہاں لا تبدیل لے کلمت اللہ ساڑھے کلمات تبدیل نہیں ہندے ساڑھے کلمات دے اندر برکتیں جو دیئے اپنی قوم والے انہوں کہہ دے ہو اپنی امت والے انہوں جا کے کہہ دے ہو تو آڑے واستے خوش خبریے ہوئے تو سی پڑھو گے پانجی میں رب توانو پنجاوان دا عجر عطا فرما دیاں گا سبحان اللہ سبحان اللہ اور لے جتوفہ پنج نمازان دا لے جتوفہ پاک نمازان دا والا سکھ جائی جزن آزان دا میرے ہوراں تے مل کے سکھ دینی پیاری شکل دکھا جا جب گھر کے براکتے چر کے لیل سرا براکتے چر کے لیل سرا اکسانوں سجا جا چھب گھر کے اور انداز بڑا پیارا ہے اور ماندین اکسان دے وچنی نشان کہیں جو میں بنائے نے تیرے ویکھن لئی اکاں چوک چوک ویندینی سارے نبی دو کو رکھتاں پڑا جا چوب کر کے کون میرے آقا جناب محمد سلاللہ علیہ وسلم پتائے لگدائے نہ اللہ رب العالمین نے سورہ بکرہ دیاں آخری دو آئی تنجرہ توفہ دیتاں اے اللہ رب العالمین نے زمین تے رہ کے نہیں دیتاں بلکہ اپنے محبوب علی صلات و السلام آسمانہ تے لے کے اوتھے توفہ دیتاں اور میں سوچنا ہواں میں سمجھنا ہواں معلیوں قرآن دے ہو میرے رب نے میرے پاک پہ ہمبر علی صلات و السلام کیوں آسمانہ تے بلایا ہے ان دیکھے آجائے نا کہ رب العالمین نے جناب موسی علی صلات و السلام نل جدو ہم کلام ہونا چاہے اللہ رب العالمین نے کوئے تورتے بلا لیا ہے میرے رب نے پیارے موسی علی صلات و السلام نل کوئے تورتے بے کے گلہ کی تیاں جدو جناب خلیل الرحمان علی صلات و السلام دی باری آئی اللہ رب العالمین نے آگ گندر بے کے گلہ کی تیاں اور پیارے یونس دیا واری آئیاں میرے رب نے مچھلی دے پیٹ اندر بے کے گلہ کی تیاں آئے ہائے جنابِ یونس علی صلات و السلام مچھلی دے پیٹ اندر نے تے گلہ کی جو رہیان لا الہ کیا دیو لا الہ اللہ انتاں سبحانہ خانہ اینی کون تم اِن ظالمین پیارے یونس علی صلات و السلام مچھلی دے پیٹ اندر نے رب نل ہم کلام اورے نے جنابِ یوسف علی صلات و السلام نے جیل دی قید اندر بے کے رب دے نال گلہ پے کر دے نے اے میرے اللہ تیرے ایک لاکھ چوبی ہزار انبیاء اکرام دنیا تے آئے نے اللہ انال سارے انال بے کے تُو دنیا تے گلہ کی تیا نے جیدو تیرے حبیب دیاں واریاں آئیاں سیما دے ویر دیاں واریاں آئیاں وہابیاں دے پیر دیاں واریاں آئیاں بدرِ منیر دیاں واریاں آئیاں اللہ کیا دوسری مکھے اندر بے کے گلہ کی تیاں نے فرمایا نا 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 اللہ کیا مسجدِ نبوی اندر بے کے گلہ کی تیاں نے فرمایا نا 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 اللہ کیا اکسا مسجدِ اندر بے کے گلہ کی تیاں نے فرمایا نا 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 اے میرے اللہ پھر دوسری داستیوں گلہ کتھے بے کے کی تیاں نے اللہ فرما دے نے میں اپنے پاک پیغمبر لے صلات و السلام ستے زمین نا ستے آسمان نا او دے پیران دے نیچے رہ گے زن او دے تو اچھا رہ گیا اے تے او دا خدا ہی رہ گیا اے میں اتھے بے کے گلہ کی تیاں نے جتے کوئی پونج ساگ دا نہیں اے جے محبوب دا مقام تے محبوب دی شان تے میرے رب نے نبی دی ذات اللہ بنائیے تے رب نے جرے نبی نو توفہ دیتا اے صورت بکرا دیاں آئیتاں اللہ بنا دیتیاں نے میرے آقا فرما دے نے جرہ بندا صورت بکرا دیاں دو آئیتاں نو ایک اپنا ہتھیار بنا لیندائے اے پردائے ذکر کردائے اذکار کردائے اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے دی تمام مشکلات دا حل کردین دینے اپنے اس بندے دی تمام مشکلات نو دور کردین دینے اور جرہ لفظیں نا سمعنا و عطانا محبوب دا حکم سنے اے تے او دے تے لبائی کہئے و نبی دے جان سارو میں تو آڈی عظم تو قربان جاماں ایسی زندگی بشر کی تیئے قالو سمعنا و عطانا ایسی زندگی بشر کی تیئے کہ مثالی زندگی بن کے دکھایا ہے ایک دن میرے آقا جناب محمد صل اللہ علیہ وسلم میرے آقا نہ بیٹھے نے سعباوی تشریف فرمانے تیاب فرمان دینے بھئی جیرہ بندہ رابدی راچے ایک دے گا اللہ انہوں اے دے بدلے دس دے گا کنے جی اگر رابدی راچے ایک دانگے تے پھر رابزانوں کنے دینگے دس دینگے اچھا ساری سے آبا سن دینے پہ قربان جاما ویچ جنابِ علیوی بیٹھے نے رضی اللہ تعالی عنہ اے تے نائنصافی ہے نا جنابِ علی دی شان ہے حزینہ بیان کریے اہمیں لوگ آندے لے جناب اے حضرت علی دی شان نے بیان کر دے اوہ میرا پیار جنابِ علی دی نال بھلا کیسا نہ دا پیار اوہ کی ڈا سونا لگ دا جنام علی دا کہا دے ہو کی ڈا سونا لگ دا اوہ کی ڈا پیارا لگ دا اوہ کی ڈا مٹھا لگ دا اوہ کی ڈا سوچا لگ دا جنام علی دا کیوں بنگیا نو ماننے غلام علی دا خیبردہ کلا جس نے گرایا حسنو حسین دا بابا کہلایا اوہ پنگی کی جانے اوہ چرسی کی جانے مقام علی دا بس وہا بھی ہی جانے مقام علی دا اے نے جنابِ علی کو بیٹھے زن محبوب دا حکم سنیا کہ محبوب نے حکم دیتا ہے اچھا کر چلے گئے کر گئے تَمَا فَاطْمَةُ الزَّهْرَا رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمان دیتا ہے فاطمہ کوئی کھان نو چیز ہے جی تو ہمیں فرمان دی انہیں علی اے ایک انار پہ آئے ہیں کنے؟ ایک انار پہ آئے ہیں آن دے ہوتے کٹ کے میں تو انہوں دے دے نہیں ہیں اچھا حضرت علی فرمان دی نے چلے کٹ کے لیا آپ ہاں کھا لینے ہیں ہمیں فاطمہ کٹن لگی انہیں بار دروازہ کھٹ گیا دروازہ نو دسکت ہوئی دروازہ کسے نو کی تا تے میرے آقا دا پروانہ جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمان دی نے بیٹے حسن جی ابو جان فرمایا باہر دیکھ کے آونا کون آئے نے تے میرے آقا دا انو آسا دوتا اے محترم جناب حسن رضی اللہ تعالی عنہ جس ویلے بار گئنا تے دیکھے ایک منگن والا آئے ایک سوال نہیں سوال کرنو والا آئے آئے آنکہ آمدہ کھان نو منو چیز چاہی دیئے پوکھا واں میں کھان نو چیز چاہی دیئے جناب علی فرمان دین فاطمہ انج کرونا انار اس غریب آدمی نو دے آؤ انار اس غریب آدمی نو دے آؤ آمدہ آنے علی جی انار تُسی کھانا ہے تُسی بھی کہیاں دینا تو پوکھے ہو تے علی فرمان دین فاطمہ حجِ خون میں پاک پیغمبر علی صلات و سلام کل بیان سن کے آیا میرے آقا نے فرمایا ہے کہ جے را ایک دے گا انہو رب اے دے بدلے کنے دے گا دس دے گا تے وادمان کوئی گل نہیں ساڑھا ہزارہ ہو جانا ہے لو جناب انار پھڑیا انہو دے دیتا اس غریب آدمی نو حجِ ٹائمنگ کے را گزرے آئے حجِ وقتی کے را گزرے آئے اے دروں میرے بھاگ پیغمبر علی صلات و سلام تشریف فرمانے مسجدِ نبوی دے اندر تشریف فرمانے ایک بندہ آیا انہیں ایک پڑھاگ دے اندر دس انار پائے ہوئے انہیں آنکہ مغبوب دی خدمت دے اندر لے آیا سونے ہوں اے دس انار تحفہ قبول فرماؤ میرے آقا فرمانے ٹھیک ہے آپ نے سیابینو فرمایا آپ فرمانے وَئِ لَا جَا میرے پیارے علی نو دے آیا میرے پیارے علی نو دے آیا ان راوی حدیث بیان کردے نے کہ اس سیابینونا انار بڑے پساندے سانے انار سانوں سارے نو پساندنے وَقْرِی گَا لَنَا مَنگیا انہیں مات مار دیتی ہے ہون تے خریدنوں دور ٹوڑ گئے ہیں انہار تے سارے نو پساندنے اللہ اکبر قبیرہ راوی حدیث بیان کردے نے آندے نے اس سیابینے نا ایک محبت انہان کے عقیدت انہان کے نا اکھے چلو دس انہار نے تے ایک انہار میں رکھ لے نا نو انہار ہونا نو ٹر جاندنے کوئی گال لے فیر گیری گال لے اے نا جناب ایک انہار رکھیا سیڑ تے نو انہار جناب علی رضی اللہ تعالیٰ انہو دی خدمت اندر دروادہ کھٹ کھٹ آیا اے علی کرنے جی کرنے بلاؤ اللہ دے نبی نے توفہ بھیجے آئے علی بار آئے لے آندے نے محبوب نے توفہ بھیجے آئے علی فرما اندے نے کادہ توفہ آندے نے انار بھیجے نے تے جناب علی مسکرا کے آندے نے ساتھیا کنے لے آئے نہیں کنے لے آئے آئے آندے سونے انہو انار نے حضرت علی فرما اندے نے پھر میرے نہیں کسے اور علی دے ہونے نے آندے جناب تو آڑی طرف اشارہ کر کے فرمایا ہے علی بن ابی طالب دا نام دیا ہے رضی اللہ تعالیٰ منوں والاگی میں پلے کھا لگ دا ہے حضرت علی فرما اندے نے جی تینوں پلے کھا نہیں لگ سگدہ تے پھر رب دے قرآن اندر بھی پلے کھا ہو سگدہ نہیں ہو سگدہ رب نے فرمایا میری راچے ایک دو ہو گے تے میں عوضے بدلے کنے دوانگا دس دوانگا لہذا میرے دس دوانگا